نئی صبح کے یوٹیوب چینل کو وزیٹ کرنے کا شکریہ مزید معلوماتی مواد کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل یا وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceubha.org naisubha.org اسلام علیکم نئی صبح کے کمپیوٹر لرننگ ٹیٹوریلز میں خوش آمدی میرا نام ہے شایان آج جو میں ٹیٹوریل ریکارڈ کرنے جا رہا ہوں اس میں ہم یہ بتائیں گے کہ کرزویل کیا چیز ہے کس کام آتا ہے اور ایک بلائنڈ کرزویل کو کس طریقے سے یوز کر سکتا ہے کرزویل ایک ایسا سوفیر ہے جو ٹیکسٹ ایمیج میں ہوتا ہے اس کو کنورٹ کر کے کسی بھی ایسے فارمیٹ میں جس میں ہم جوز کے ذریعے ریڈ کر سکیں اس کو کنورٹ کرتا ہے اور ہمارے لیے ایکسیسیبل بناتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کرزویل یوز کس طرح کیا جاتا ہے سب سے پہلے چلتے ہیں کرزویل پہ یہ کرزویل پہ میں نے انٹر پرس کیا اچھا اس نے ڈائریکٹ کرزویل کو آن کر دیا ہے وہنا ہم جب نورمل کرزویل کو آن کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ ہم سے لائسنس اگریمنٹ مانگتا ہے تو اس کے لئے ہم لوگ اس پہ انٹر پرس کریں گے چونکہ مجھ سے اس نے بھی لائسنس اگریمنٹ نہیں مانگا اور ڈائریکٹ مجھے اوپن کر دیا ہے تو میں نے یہاں پہ کچھ چیز پرس نہیں کی لائسنس اگریمنٹ کے بعد وہ ہمیں کرزویل کے ریلیٹیڈ ٹاپکس بتانا شروع کر دیتا ہے تو اس کو ہم لوگ اسکیپ پرس کر دیتے ہیں کیونکہ ہم نے ٹاپکس نہیں سننے ہوتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ ہم نے کیا کام کرنا ہے اس کے بعد کرزویل کو ہم لوگ کرتے ہیں ریجسٹر کرزویل کو ریجسٹر کرنے کے لئے ہم لوگ یہاں پہ ہیلٹ ٹیپ میں جائیں گے آلٹ ایچ پرس کر کے ہیلٹ میں سب سے پہلا آپشن آ گیا ہے ریجسٹر کا یہاں پہ میں نے اس پہ انٹر پریس کیا یہاں پہ میری سیریل کی آلریڈی کاپی ہوئی ہوئی ہے اس لئے مجھے ضرورت نہیں ہے لیکن جن کی سیریل کی کاپی نہیں ہوئی ہوگی ان کو کرزویل کا جب بیکپ فولڈر پڑھا ہوا ہے وہاں پہ اسٹرکشن ٹو ریجسٹر میں جا کے سیریل کی کاپی کرنی ہے اور یہاں پہ پیس کرنی ہے میری آلریڈی کاپی ہوئی ہوئی تھی اس لئے مجھے پیس کرنے کے ضرورت نہیں ہے میں یہاں پہ نیکس پریس کروں گا وہ ہم سے پوچھ رہے کہ آپ کو ریجسٹریشن کے لئے کون سا میڈیم یوز کرنا ہے تو یہاں پہ تین آپشنز آتے ہیں پہلا آن لائن ہے دوسرا ٹیلی فون ہے اور تیسرا ڈسکیٹ ہے ہم نے اس کو سیلیک کرنا ہے آن لائن پہ آن لائن پہ رہتے ہوئے میں نیکس کر دوں گا وہ کہہ رہے کہ اگر آپ نے آلریڈی آکاؤنٹ بنایا ہوا ہے تو اس کو یوز کریں نہیں تو نئے آکاؤنٹ کر سکتے ہیں ہمارے پاس آلریڈی آکاؤنٹ بنا ہوا ہے وہ ہم یوز کریں گے یہاں پہ میں ایک اور بات یاد دلاتا چلوں کہ جب یہ ریجسٹریشن پروسس آپ کر رہے ہوں تو اس کے لئے آپ کا جو پی سی ہے یا لیپ ٹاپ ہے وہ نیٹ سے کنیکٹڈ ہونا چاہیے ادھروائز ریجسٹریشن نہیں ہوگی چونکہ ہم لوگ یہ ریجسٹریشن آن لائن کر رہے ہیں تو اس وجہ سے پی سی کا یا ڈیسٹوک کا نیٹ سے کنیکٹڈ ہونا لازمی ہے اب ہم لوگ یہاں پہ یوزر نیم ٹائپ کرتے ہیں آکاؤنٹ نیم میں ہم لوگ لکھیں گے رامی ر اے ایم آئی ر اے ایم آئی ٹیاب پریس کریں گے پلیز انٹر پاس ورڈ یہاں پہ پاس ورڈ ٹائپ کرنا ہے پاس ورڈ میں بھی ہم نے رامی ٹائپ کرنا ہے آر ای ای ایم آئی پاسورٹ ٹائپ کرنے کے بعد یہاں پہ ہم لوگ ٹیپ پریس کر کے نیکس کریں گے اب جو انفرمیشن ہے اس میں سے ہم نے کوئی بھی چینجز نہیں کرنے اور صرف نیکس نیکس پریس کرنا ہے یہ نیکس کا بٹن آگیا ہم نے اس پہ انٹرپرس کیا پھر نیکس کا بٹن آگیا انٹرپرس کیا یہ نیکس آگیا ہے اس پہ انٹرپرس کریں گے یہ ہم نے ریجیسٹریشن کا پروسس کمپلیٹ کر لیا ہے اب ہم لوگ یہ بتائیں گے کہ کرزویل سے ڈاکیمنٹ کو سکین کس طرح کیا جاتا ہے اور ریٹ کس طرح کیا جاتا ہے ڈاکیمنٹ سکین کروانے کے لیے ہم لوگ پریس کریں گے کنٹرول او سب سے پہلے ہمیں یہاں پہ فولڈر لوکیٹ کروانا ہے کہ کس فولڈر میں ہماری فائل پڑی ہوئی ہے تو اس کے لیے ہم لوگ ایک دفعہ شیفٹ ٹیپ دبائیں گے یہ بائی ڈیفولڈر سیلیکٹ ہوا ہوتا ہے اس کو ہم لوگ بیک کر کے اپنے مطابق جو ہمیں فولڈر سیلیکٹ کروانا ہوتا ہے ہم اس کو گراؤز کروائیں گے ایک دفعہ بیک دباتے ہیں یہ کرزویل والے فولڈر میں آ گیا اب ڈاکیمنٹس میں آ گیا ہماری جو فائل پڑی ہوئی ہے وہ ڈاونلوڈ میں پڑی ہوئی ہے تو ہم لوگ یہاں سے دیکھتے ہیں کہ ڈاونلوڈ کجھر ہے یہ ڈاونلوڈ آ گیا ڈاونلوڈ پر میں نے انٹر پرس کیا چونکہ ہمارا فولڈر ڈاونلوڈ سیلیکٹ ہو چکا ہے تو اس لیے ہمیں وہ انٹر کرنے کی اجازت نہیں دے رہا وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے فولڈر سیلیکٹ کر لیا ہے اب آپ فائل سیلیکٹ کیجئے تو میں یہاں پر ٹیپ دباؤں گا فائل سیلیکٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے یہ تمام فائلیں جو ڈاونلوڈ میں پڑی ہی ہیں وہ اس نے اوپن کر دی ہیں اب ہم لوگ یہاں پر اپنے فائل براؤز کروائیں گے ڈاون ایرو کر کے یہ ہماری پی ڈی ایف کی فائل ہے ہم اس کو براؤز کروا کے کرزویل کے ذریعے سکین کریں گے اور ریٹ کریں گے تو یہ ای جی موڈیول فائل جو ہے اس کو ہم یہاں پر میں یہ فائل سیلیکٹ ہو گئی ہے اب میں ٹیپ ٹیپ پریس کر کے اوکے کروں گا جیسے ہم نے فائل سیلیکٹ کی تو اینٹر دنیم اوپ دو فائل میں اس فائل کا نام آ گیا ٹیپ پریس کریں گے یہاں پر اوکے پریس کریں گے اب وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اس فائل میں ٹوٹل سکس پریجز ہیں اور انٹر پریس کریں تمام پریجز کو ریکنگائز کروانے کے لیے یا پھر ڈاون ایرو کر کے سیلیکٹڈ پریجز کو آپ ریکنگائز کروا سکتے ہیں تو ہم ٹیس کرنے کے لیے صرف دو پیجز کو ریکنگائز کروانے کے لیے تو میں یہاں پہ ڈاون ایرو پریس کرتا ہوں جب میں نے ڈاون ایرو پریس کیا تو یہاں پہ وہ بول رہا ہے اس پہ میں نے رہتے ہوئے ٹیپ دبایا اس نے مجھے یہ بولا کہ پروسسنگ بیگن ویڈ پیج ون مینز کہ جو ہمارا پروسس سٹارٹ ہوگا سکیننگ کا وہ پیج ون سے سٹارٹ ہوگا ٹیپ دباتا ہوں یہاں پہ میں اور پروسسنگ جو اینڈ کرے گا وہ پیس نمبر سکس پہ کرے گا تو میں اس کو بیک سپیس کر کے ٹو دبا دوں گا تاکہ ہمیں صرف دو پیجز کی سکیننگ کروانی ہے یہاں پہ میں نے ٹو پریس کیا اور اینٹر پریس کر دیا اب اس نے پروسسنگ شروع کر دی ہے سکین کرنا شروع کر دی ہے جب سکین ہو جائے گا تو ہمیں ایک بیل کا ساؤنڈ سنائی دے گا ہم اس کے لیے ویٹ کرتے ہیں یہ اس میں جسنا اس نے بیل بجائی ہے اس کا مطلب ہمیں اس نے انڈکیشن دی ہے کہ ہماری سکیننگ کمپلیٹ ہو گئی ہے اب میں یہاں پہ اپ این ڈاؤن ایرو کر کے جو میرے فائل تھی وہ میں ریڈ کر سکتا ہوں میں یہاں کے ریڈنگ سٹارٹ کرتا ہوں یہ میں نے ڈاؤن ایرو پریس کیا تو سب سے پہلا اس نے ورڈ مجھے پڑھا کے سنایا ایسسمنٹ مٹیریل اچھا اب کچھ لوگوں کو اس کی لینگویج سمجھ نہیں آ رہے ہوگی تو اس کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس ڈاکیومنٹ کو ہم لوگ کسی اور فارمیٹ میں بھی سیف کر سکتے ہیں تو اس کے لیے میں یہاں پہ آلٹ پریس کروں گا فائل کا جو منیو ہے وہ کھل جائے گا فائل کا منیو میں میں ڈاؤن ایرو پریس کروں گا اور یہاں پہ میں جاؤں گا سیو ایس پہ سیو ایس میں میں نے جیسے انٹر پریس کیا اس نے مجھے بولا کہ پریس سیلیکٹ اور ایکسیپ دا فائل نیم مطلب یہاں تو آپ ایکسیپ کر لو اس نیم کو یا پہ نیم اگر چینج کرنا ہے تو فائل کا نیم چینج کر دو اچھا میں یہاں پہ ٹیپ دبا ہوں گا اب سامنے مجھے کچھ فارمیٹ دکھائے گا کرنٹ فارمیٹ اس کے ایس یہ کرس بیل کا اپنا فارمیٹ ہے میں یہاں پہ ڈاؤن ایرو کر کے فارمیٹ چیک کروں گا کہ مجھے چیز فارمیٹ میں سیف کرنا ہے میں میکروسوف ورڈ 2007 کے بھی فارمیٹ میں سیف کر سکتا ہوں اس کو رٹی ایف جو ہوتا ہے وہ ورڈ پیٹ کی فائل کا فارمیٹ ہوتا ہے ٹیکسٹ جو فارمیٹ ہوتا ہے وہ نوٹ پیٹ کا فارمیٹ ہوتا ہے تو میں اس کو ورڈ میں سیف کرتا ہوں ایم ایس ورڈ 2007 بھی میں نے انٹر پرس کیا اب یہ کنورٹنگ کر رہا ہے اس کو اور اس نے مجھے پیز ویٹ بولا ہے تھوڑا سا ویٹ کریں گے اب اس نے مجھے انڈکیشن دے دی ہے کہ یہ فائل ورڈ میں سیف ہو گئی ہے اب اس کو مجھے چیک کرنے کے لیے میں کہاں جاؤں گا بائی ٹی فولٹ جو کرز ویل کی فائل ہوتی ہے وہ مائن ڈاکیومنٹس میں کرز ویل کے فولڈر میں جنرل میں جا کے سیف ہوتی ہے امید کرتا ہوں کہ اس ٹیٹوریل میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا آئندہ پھر کسی ٹیٹوریل میں آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ یہ معلوماتی مواد آپ کے لیے نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے متعلق اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے رابطے کے لیے